میاں شہباز شریف ترکی کے دورے پر ہیں وزیر اعظم اور اس وقت ایوان صدر پہنچے ہیں ایوان صدر ان کی آمد ہوئی ہے اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے ان کو ریسیف کیا ہے ان کے ساتھ وہ ایوان صدر میں اب جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کمال پاشا عطا ترک کے مدار پر بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے حاضری دی تھی تو گارڈ اف آنر بھی ان کو وہاں پر پیش کیا گیا تھا ترکی کے دورے پر ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور اب وہ پہنچے ہیں اس سلسلے میں ایوان صدر جہاں پر صدارتی محل میں ان کا استقبال کیا گیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ترکی کے دورے پر موجود ہیں اور وزیر اعظم مصطفیٰ کمال عطا ترک کے مدار پر حاضری دینے کے بعد اب پہنچے ہیں ایوان صدر موسیقی پاکستان کا قومی ترانہ یہاں پر بجائے گیا ہے اور ایوان صدر میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ریسیف کیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے اور اب سے کچھ دیر بعد ان کی ملاقات بھی متوقع ملاقات بھی ہوگی اور اس وقت ترکی کا قومی ترانہ بجائے جا رہا ہے موسیقی ترکی کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا ہے اور اب گارڈ آف آنر کا معاینہ کریں گے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایک بڑا اہم دورہ ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا موسیقی 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 وزیراعظم شباز شریف اس وقت موجود ہیں دو طرف تعلقات ملکی موجودہ صورتحال اور معاملات پر بات ہوگی جبکہ دونوں ممالک کے وفود اہم ملاقاتیں کریں گے اس سے قبل وزیراعظم شباہ شریف نے ترک سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کی دعوت بھی دی ہے خطاب میں کہا کہ منافع آپ کا مائے ترقی ہمارے ملک میں آئے گی بلکل اور وزیراعظم کی یہی کوشش ہے کہ ترکی کے جو سرمایہ کار ہیں انویسٹرز ہیں وہ کسی طریقے سے پاکستان آئیں اور اپنا سرمایہ یہاں پر لے کر آئیں اور باہمی تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بھی پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے دیکھنے میں آئے ہیں اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی کابینہ کے ارکان سے وزیراعظم میاں شباہ شریف کی ملاقات کروا رہے تھے اور اب چونکہ میاں شباہ شریف اس وقت اپنی کابینہ کے ارکان سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا ان سے تعرف کروا رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے مسافہ کر رہے ہیں باہمی جوش و خروش اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے دونوں سائٹ سے یعنی پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے اگر ماضی کی بات کی جائے تو ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سنیرہ دور ہے اور ہمیشہ سے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے پاکستان کی ہمیشہ سے ہی ہر موقع پر جس طرح ماروخ آپ کے علمے ہیں کہ چین ہم اس کی مثال دیتے ہیں اور مثالی دوستی ہے پاکستان اور چین کی اسی طریقے سے ہماری جو بڑی اہم تعلقات ہمارے ترکی کے ساتھ بھی ہیں سفارتی تعلقات بھی ہیں اور جس میں گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے کوئی آفت آئی ہے کوئی قدرتی آفت آئی ہے تو ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے چاہے کوئی زلزلہ کا وقت ہو سیلاب کا وقت ہو کہ خدرتی آفات کسی بھی طور پر ہوں عملی طور پر ہمیشہ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ترکی اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یک جان دو قالب ہیں ترکی کے جو عوام ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام ہمیشہ سے ترکی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس کی عملی شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف جب پہنچے ہیں اوان صدر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ان کا باقاعدہ ان کا استقبال کیا ہے بازابتہ تقریب بھی اب ہوگی وزیراعظم کے استقبال کے حوالے سے جو ہم نے تقریب دیکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ملاقات بھی شروع ہوگی جو بڑی اہمیت کے حامل ہے بلکل فواد اور اس دورے کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا جارہا ہے دونوں جانب سے وزیراعظم کا دورہ ترکی ہے یہ اور اس سے قبل وزیراعظم نے ترک سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی ہیں مختلف وفود سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں پیشکش کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ترکی سرمایہ کاروں کو ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعویٰ دے دی گئی ہے اور وزیراعظم کی جانب سے ہی کہا گیا کہ منافعہ آپ کمائیں ترقی ہمارے ملک میں آئے گی ایک چیز میں درہا اور کنفرم کرتا ہوں کہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کا تجارتی حجم ہے پاکستان کا ترکی کے ساتھ تجارت کا جس کو بڑھا کر وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ پانچ ارب ڈالر تک ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں